اللہ 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 رجیہ بھئی کس خوشی میں ہمیں بھی تو پتا چلے ملیہ کی اببہ نے لاہور میں نئی دکان لیے اب وہ اپنا کاروبار وہیں کریں گے اس خوشی میں بھئی یہ تو بہت بھی خوشی کی بات ہے بہت بہت مبارکو خیر مبارک آج تو میں پورے محلے میں مٹھائی بات ہوں گا بھئی سمیرہ بھاجی آپ جیسا کھلا دلو کھلا ہاتھ تو کسی کا بھی نہیں ہے تبھی تو اللہ نے آپ کو اتنا رزق دیا ہوا ہے ارے تم تو ایک گلاب جام ان پہ ہی رک گئی اور لو نا لو سمیرہ بھاجی آپ کو تو پتا ہے نا کہ مجھے شگر ہے طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا پڑ جائے گا اور سونیا کے اببہ وہ تو مجھے بہت باتیں سنائیں گے کہ لو بھئی تنخواہ تو تمہارے ڈاکٹروں کی فیصو اور دوائیوں میں اڑ گئی خوشی کی مٹھائی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کھاؤ لو سمیرہ بھاجی مجھے شگر ہے طبیعت خراب ہوگی تو دوائی کے پیسے پھر آپ ہی دیں گی ہاں ہاں ضرور دوں گی تمہیں پیسے پیسے تم سے اچھے ہیں کیا سمیرہ بھاجی آپ کی اسی محبت کی وجہ سے تو بار بار میں اس گھر میں آتی ہوں آپ کی دریا دلی تو پورے محلے میں مشہور ہے اہاں میں اب چلتی ہوں کیونکہ میں نے گھر جا کے بھی کہانہ بھی بنانا ہے اور سونیا کے اببو بھی گھر آتے ہوں گے ارے بھائی دو گھڑی بیٹھو تو صحیح انسان کہیں جاتا ہے تو بیٹھتا ہے کوئی دکھ سکھ کر لیتا ہے تم تو بس آتی اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار آتی پھر آؤں گی نا ابھی جانے دیں نہیں تو سونیا کے اببو جو ہے نا مجھے بہت سالاواتیں سنائیں گے اچھا اب ایک منٹ ٹھہرو ملیہا ملیہا بیٹا جی امی ارے وہ میں نے نکال کی رکھا تھا تمہارا ایک سوٹ بستر پہ پڑھا ہے وہ لے آؤ اور ایک ساتھ میں شاپر بھی لے گیا ٹھیک ہے ملیہا کے ایک سوٹ ہے بہت اچھا بس تو چار دفا ہی پہنا ہے میں ان سوچا دے دوں گی اس پہ خوب جچے گا کسی فنکشن مکشن میں پنا دینا سا بہت شکریہ سمیرا با جی آپ ہم لوگ کا کتنا خیال کرتی ہے امی چائے پی لیں یہ لیں رکھو آنے دے آنے دے دیکھ بھائی زرہ دیکھ کے آر ملیہا جی امی یہ آواز ہماری گلی سے آرہی ہے نا آنے دے آنے دے آنے دے مجھے لگتا ہے کوئی نئے قرائدار آ رہے ہیں اکل جو وہ مالک مکان ہے نا وہ کسی کو گھر دکھانے لایا تھا ہو سکتا ہے کب سے گھر خالی پڑا ہوا تھا اچھا ہے نا کوئی نہ کوئی قرائدار آ جائے اچھا میں ذرا دیکھ کے آؤں کون لوگ آئے ہیں بھائی سامان سے ہی نا مالی حالات کا اندازہ ہو جائے گا میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے پر چائے ارے پیلوں گی چائے بھی صبر کرو دیکھ کے تو آؤں ایک کرایدار تو کوئی نظر نہیں آیا بس ایک آدمی سامان اتار اتار کے اندر گھر میں لے جا رہا تھا میرا خیالے گاڑی کا ڈرائیور تھا اچھا کیا کیا سامان دے کر آئیں ارے بہتی معمولی سامان تھا کوئی وقت کے مارے وہی لوگ لگ رہے تھے چلے امی آپ کی تو ٹینشن دور ہوئی ویسے بھی آپ یہی چاہتی تھی نا کہ محلے میں اچھی حالت کے لوگ نہ آئیں جو ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہوں اور نہیں تو کیا بھائی ارے محلے میں میں نے اتنی عزت بنائی ہوئی ہے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے ویسے امی صحیح کہتی ہیں آپ محلے کی عورتوں پر نا آپ کا خاصا روب اور دب دب آیا ہے ارے پورے محلے کی عورتوں کو میں نے اپنی مٹھی میں کیا واہ ہے مجال ہے کہ میری کسی کام کو انکار کریں میری ہاں میں ہاں ملاتی ہیں ہاں ارے امی چائے گرم کر کے لے گا ارے چھوڑو چائے کو تم ایک کام کرو جا کی آٹا گندو میں زرہ روٹیاں مٹھیاں ڈالوں جا امی آش نے چھوڑ دی اس مشین کو ویسے بھی آپ کے باس کونسا کوئی سلائی آئی دی ہے انشاءاللہ سلائی بھی آجے گی بیچا لیکن اس مشین سے تو روزگار وابستہ ہے نا تو زاہر ہے اس کو سیٹ رکھنا بھی ضروری ہے بس اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ محلے والوں سے جان پہچان ہو جائے یہ سلائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے ہاں میں پتہ نہیں کیسے محلے والے ہوں گے یہ اپنا اخلاق اچھا ہونا تو سب ٹھیک رہتے ہیں اخلاق تو ہمارا چاچو کی فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا کتنا کام کرتے تھے من کا ہماری وجہ سے چاچی کو آرام تھا لیکن دیکھیں یہ بھی انہوں نے ہمارے گھر سے ہی نکال دیا ہاں بیٹا بس اپنا اپنا ضرف ہوتا ہے اللہ تو ہماری نیت اور کردار دیکھ رہا ہے کیا کہ کیا مطلب امی کیا لوگوں کے دلوں میں سے اپنوں کی محبت اور خلوص ختم ہو چکی ہے سچ میں خون سا پید ہو گئے ہیں اببہ کے مرنے کے بعد چاچو کو ہمارا خیال لکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ہمارا سب بدچلوکی کی انتہا کر دی بے شک ہمارا سہارا نہ بنتے لیکن ہمیں رہنے کو تو چھت دے سکتے تھے کیا اس گھر میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے بالکل اس گھر میں رہنے کا ہمارا پورا پورا حق تھا بلا وجہ ہی ماجد نے ہمیں اس گھر سے نکال بھار کیا کہہ رہا تھا بھائی کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کے علاج پر لگا دیا کونسا حصہ کیا لگایا انہوں نے اببہ کی بیماری پر چند ہزار روپے اس مکان میں ہمارا لاکھوں کا حصہ بنتا ہے اللہ پوچھے گا ان سے ٹھیک کہہ رہی ہے تو لیکن بیٹا ہاج کے دور میں ایک امزور انسان کو اسی طرح دبا دیا جاتا ہے میری اللہ تعالی سے دعائے کہ میرا اللہ ہم سے راضی رہے اسی کے بھرو سے تم دونوں کو لے کر نکل آئی ہوں گے بیٹا سمیہ کھانا پک گیا تو لگاؤ اور ہاں سنو ایک پلیٹ میں الگ سے نکالنا اور مہم کو دو مہم بیٹا پڑوس میں جا کے دیکھے آؤ وہاں سے دو کچھ نہیں آیا لگتا ہے خود ہی جان پہچان بنانی پڑے گی جیم لگا سمیہ نے بھی ساف کری لیا پنکھے نہیں ساف کروائے آپ نے شاہر کس آیا تو آپ کے سر پہ ہے نہیں یہ خرچہ وغیرہ کیسے ہوتا ہے بس بہن جو جانتے ہیں اللہ ہی ہے سب کرنے والا تھوڑا بہت تمہیں جو سلائی کرتی ہوں باقی ان کے اببہ کی دکان سے کرایا جاتے ہیں بس ازت سے وہ رب ہمیں دال لوٹی دے رہے ہیں اچھی بات ہے بسے یہ دبے کے دودھ کی چاہے بنائی ہے جی جی دبے کے دودھ کی ہی چاہے بنائی ہے آپ کو پتہ تو ہے محلے کا جو دودھ والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے دبے کے دودھ کی بنائی ہے معاف کی جگہ یہ دبے کی دودھ کی چاہے جو ہے میرے حلق سے اترتی نہیں ہے میں پی نہیں سکوں گی آپ کسی دن میرے گھر آئے نا میری بیٹی ہے ملیہ ایسی امدہ چاہے بناتی ہے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی جی جی میں ضرور آؤں گی ملیہ بیٹی کے ہاتھ کی چاہے پینے اچھا مجھے اجازت دیں بادرسل یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھتی لیکن آپ نہیں جانتی گھر میں کوئی خاتون بیٹھی ہوگی یہ محلی کی جو عورتیں ہیں نا یہ غریب لوگ ہیں من کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے گھر مانگنے آ جاتی ہیں آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیجے گا ٹھیک ہے جلے تکلوف نہ کیجے گا توبہ کتنی خودپسند اور متقبر ہو رہت تھی ہر بات پہ اپنی بڑائی اور دوسروں کو حکیر سمجھ رہت تھی بیٹھا بھری بات ہے ایسے بیٹھ میچے کسی کی بڑائی نہیں کرتے موتی ہے کچھ لوگوں کی فتر ہے رہنے دو امی مجھے بھی آنٹی بلکل اچھی نہیں لگی جب میں کلن کے کھانا دینے گئی تو کھنے لگی کہ پہلے پڑوسی دیکھیں جنہوں نے آتے ہی کھانا باندھنا شروع کر دیا اور مجھے بات بلکل اچھی نہیں لگی چھوڑو بیٹا لاو لس دو مجھے جو راشن کی بنائی تھی کان رکھی ہے وہ دو میں محلے کی پرچون کی دکان سے جا کے سودہ ہی لیا ہوں اللہ ادھر پڑی بھی ہوگی چھو چلتی لے کیا ہو محلے میں جو نیک کرائے دار آئے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں عورت تو صلاحی کا کام کرتی ہے ایک بیٹی کالیج آتی ہے اور ایک گھر میں رہ کے ماں کی مدد کرتی ہے بڑے اچھے اخلاق کے لوگ لگتے ہیں مجھے تو تو ان کیا ہو بھی آئیں نہیں نہیں وہ دراصل یہ گلی کے نکڑ کے جو پرچون کی دکان ہے نا وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اسے بس تھوڑا سا تعریف کروا لیا اپنا لیکن عورت بڑے اچھے اخلاق کیا گئی تھی میں ان کے گھر سارا گھر ایسا بکھرا پڑا تھا کپڑے کہیں پڑے تھے جوتے کہیں پڑے تھے ایسی پھوڑا اور بدسلیقہ بیٹی آئیں اس کی اور وہ میم صاحب بیٹھی چائے پی رہی تھی چائے پہ آدھایا ارے یہ دیکھو میں کل ہی نیا سیٹ لے کے آئی ہوں تم پہلی ہو جو اس نئے کپ میں چائے پیو کیسا ہے؟ سیٹ اچھے یہ تو بہت خوبصورت ہے آپ کی محبت ہے سمیرہ باجی جو اتنے مہنگے برطنوں میں ہم قریبوں کو چائے دے دیتی ہیں نہیں تو لوگ تو اتنے مہنگے برطن لاکہ شوکیس میں سجا دیتے ہیں دیکھ لو اسلام علیکم والے کم اسلام والے کم اسلام والے کم اسلام امی بہت بوخ لگ رہی ہے فلیس کچھ کھانا دے دیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تم ذرا مہا دھولو اور میں دیتی ہوں میں دھوچوں کیوں بھائی اچھا میں ذرا ملیا بیٹی آپ کو اپنا کھانا خود لگانا چاہیے اب ما کھانا لگاتے پہ اچھی تو نہیں لگیں انتی مین ایورشی سے بہت تھکی بھی آیا اور ویسے بھی ماں اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہونا تھپتی نہیں ہے میرے خیال سے آپ کو بھی گھر جا کر کھانے پکانے کی پکر کرنی چاہیے آپ کے بچے سکون سے آگئے ہوں گے میں تو جائی رہی تھی تمہاری ماں کی تنہائی دے کے کچھ دیر کے لئے رکھ گئے جا رہی ہوں ایک تو ہر وقت یہیں دیرہ جما کے رکھتی ہیں لو بھائی کھانا آگیا ایرے اس شیطانی چرخے کو پتا کھیک طرف جب دیکھو اسی میں لگی رہتی ہے کونسا مقنطیس ہے جو چپکی رہتی ہو اس میں اوکیا خراب ہو جائیں گی کمپا می خوڑے نا آپ چلو کھانا 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 ہے کھانا کھانا ہے کھانا کھiane کھانا؟ کھانا نا را تھی توم کپڑ ستری کا جنہم یارمو نے کیا بس ایک شٹ رہتی ہے ni ملیہ سامنے والے گیٹ پہ کوئی لڑکاame اے یہ ٹونٹیاں کان سے نکال کے کبھی ماں کی باد بھی سن لیا کروں کیا ہے امی میں کہہ رہی تھی سامنے جو گھر ہے نا کوئی لڑکا کھڑا ہے پتہ نہیں کون ہے تو میں کیا کروں کوئی بھی ہوگا ہمیں اس سے کیا لو ہمیں کیوں کچھ نہیں بھئی نئے گھر میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں کون کون جاتا جاتا ہے کیونہ ہی تجسرس ہو رہا ہے تو جا کے دیکھ لے پوچھ لے اس سے جا کے کون ہے کون ہے کہاں سے آیا بڑے دینوں بات چکھر لگایا ارے بھئی مجھے فرصت کہاں ملتی ہے یہ ماہم نظر نہیں آرہی ہے کہاں ہے میری بلیہاس تو کالیج سے آ گئی ہے ایڈی وہ کالیج سے سیدھا کیا جاتی ہے پھر سیدھی گھر آتی ہے اچھا تو یہ ٹوئیشن جو ہے یہ رات کی ہے کیا اچھا خیر چھوڑو اس بات کو مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ گھر کا کرایا بجلی کا بل روزانہ کا سودا سلف ٹوئیشن یہ کالیج کی فیز یہ سب تمہوں کیسے کر لیتے ہیں آنٹی اللہ ہے نا سب کروا دیتا ہے بے شک اللہ تو سب کچھ کرواتا ہے لیکن کچھ بندے بھی مہربان ہوتے ہیں کیا مطلب ارہ چھوڑو مطلب بطلب کو میں تو بیسی پوچھ رہی تھی میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ کچھ دن پہلے نا تمہارے دروازے کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا اچھی شکل سورت کا تھا کپڑے بھی بہت اچھے پینے تھے اسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگ رہا تھا آنٹی وہ ہمارے پرانے محلے داروں کا لڑکا تھا اس کے امی میری امی سے کپڑے سلواتی ہیں وہ ہی دینے آیا تھا اب آپ کو کچھ اور معلومات چاہیے یا بس مجھے کیا پڑھیا معلومات کی بھئی تین عورتیں اکیلی رہتی ہیں اس گھر میں در لگتا ہے نا کہ بھئی محلے دار ہیں تو تم لوگوں کی خیر خبر لے کوئی مسلا نہ ہو کوئی تنگ نہ کر رہا اور نہ ٹانگیں تڑھوائیں ہم کسی فی الحال تو آپ کے علاوہ ہمیں کوئی تنگ نہیں کر رہا اور جب کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ارے 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 یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے یہ کس قدر کی بتتمیز ہے ارے ماں نے کوئی تمیز نہیں سکھا ہی بڑوں سے پات کر دیں کی سمیرہ چاہیے اور بڑوں کو بھی چاہیے نا کہ اپنی عمر کا لحاظ رکھیں چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے میری بچیاں بتمیز نہیں ہیں بس غلط بات برداشت نہیں کرتے ہیں لو بھائیا ماں سیر اور بیٹیاں سوا سیر تم لوگوں کیاں مہمان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے آئندہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی میرے باپ دادا کی توبہ میری سنیں بات آپ کو کوئی دعوت آمانی بھیج رہا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھو اور ہمیں بھی سکون کر رہے دیں ارے تم جانتی نہیں ہو مجھے اب تمہارا سکون آج سے ختم سمجھ آئی؟ دیکھنا کیا کرتی ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ سمیرہ باجی کیا بتاؤں یہ جو نیک ارائیدار آئی ہیں کتنی ہی خوبیوں کے مالک ہیں جب بھی ان کے گھر جاؤ چائے پانی پیے بغیر تو نکلنے ہی نہیں دیتے بیٹیوں کے مو سے تو پھول جھڑے ہیں کتنی صفائی ہیں ان کے ہاتھ میں اور سلائی بھی بہت مناسب ہے میں نے اپنی سونیا کو نا ان کے گھر سلائی سیکھنے کے لئے بٹھا دی ہے محلے کے اور لڑکیاں بھی تو ان کے گھر سلائی سیکھنے کے لئے جاتی ہیں اور اکسانہ باجی؟ اکسانہ باجی تو بہت امانداری اور نیکنیت اسے سکھاتی ہے چند دنوں میں ماہر کر دیا لڑکیوں کو ورنہ تو جہاں بھی میں لڑکیوں کو بھیجتی تھی نا سلائی سیکھنے کے لئے وہ تو بس کمیز کی ترپائیاں یا پھر گھر کے کام کاج میں لگائے رکھتی ہیں اتنی ساری درزنیں ہیں محلے میں تو میں رخصانہ باجی میں پتہ نہیں کونسی خوبی نظر آئی سلائی بھی ہمیشہ ٹیڑی کرتی ہے اور مجھے تو خود بہت ٹیڑی نظر آتی ہے وہ بڑی دلیا چلتر عورت ہے اس کی پیٹیوں سے بچ کے رہنا کیا مطلب؟ مطلب کسی اور دن سمجھاؤں گی یہ میں نے آلو کٹ لیاں میری نماز کا وقت ہو رہا ہے تم ذرہ یہ پالک کٹ لی سمیرہ بھا جی آج میں کچھ جلدی میں ہوں گھر جاکے ہانڈی روٹی بھی تو کرنی ہے اور سونیا سلائی سیکھنے جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے میں پھر کسی دھی نہ ہوں گی آپ کی طرح ٹھیک ہے ابھی چلتی ہوں خدا حافظ اللہی حافظ آئے کیسا ٹکاسا جواب دے کے گئی ہے بھئی پہلے تو میرا گھر کا کام کاج بہت ہی خوشدلی سے کرتی تھی افرسط نہیں ہے امی 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 آپ یہاں بیٹھی ہیں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں اکیلی بیٹھی رہتی ہیں کہاں گئی آپ کی سہیلیاں؟ ہے سہیلیوں کی مجال جو کسی اور کے گھر کا رخ کرتی لیکن جب سے یہ جادوگر نہیں آئی ہے نا محلے میں سب کی سب وہاں جانے لگی ہیں وہی منڈلاتی ہیں اور ایسے ایسے تعریفوں کے پل بانتی ہیں کہ واہ اچھا؟ ہاں احسان فرامو شورتیں ارے میں کتنا خیال رکھتی تھی ان کا کھلاتی تھی پھلاتی تھی ٹھوساتی تھی لیکن اب سب کی سب کیسے بدل گئیں آنکھیں ہی پھیڑ لیں مجھ سے سب نے امیہ بلکل ٹھیک کہتی ہیں آپ نے کتنا خرچہ کیا ان پر اب آپ بیمار بھی پڑ جائے نا پوچھنے تک نہیں آتی گا یہ خیر کب تک گنگائیں گی اس جادوگرنی کے سمیرہ کو مات دے نا کوئی مزاق بات نہیں ہے دیکھ لے نا کچھ دنوں کے بعد نا یہاں منڈلہ رہی ہوں گی سب کی سب چلیں دیکھ لیتے کب اس گھر کی رونہ کے بحال ہوتی ہیں اور ہاں اب تو یہاں تخت پر بیٹھی نہ رہنا اچھا ہے آئے پہلے تو ایک پیالی چائے پر یہ ساری محلے کی عورتیں میرا سارا کام کرتی تھی ہاتھ بٹاتی تھی کتنا آرام تھا مجھے چلو اٹھو جاؤ ارے جاؤ جا کے سنکھ میں دیکھو برتن پڑے جا کے دھو بھئی میں نہیں دھوری برتن برتن میں ناکھون ٹوٹ جائیں گے تنی مشکل سے بڑھائے ہیں میں نے آئے آئے برتن دھونے میں مہارانی کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں چولے کے پاس کھڑے ہونے میں تمہاری جلد خراب ہو جائے گی آہ لقصانہ کی بیٹیوں کو دیکھو سارا دن کس قدر گھر کا کام کرتی ہیں ماں کو کوئی کام چھونے نہیں دیتی اپنی لقصانہ آنٹی نا پورا دن سے لائی کرتی ہیں آپ کی کونسی ایسی مصروفیت ہے بس یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ زبان درازی کرتی رہو اچھا چلو اٹھو جا کے کام کرو اٹھ گھر گرستی سیکھو چلو اٹھ دماغ نہ خراب کر ایسی بہت دماغ خراب ہوا ہے چل جائے ہاں سے اچھے سے برتن دھونے اچھا دماغ خراب کرنے پیٹھ جاتی ہے کم بخن اس باتی میں ایسا دیکھوں گی نا مصیبت بھی اے کھڑا کون ہو کیا کرنے آتے ہو یہاں روزانہ ہے کچھ نہیں میں تو بس یوں ہی آیا تھا نفیس بھائی ذرا ادھر آنا کیا بات ہے سو میرا بین ذرا اس سے پوچھئے یہ لڑکا روز آکے نا رخصانہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ذرا اس سے پوچھو کون ہے اور کس کام سے آتا یہ یہاں ہاں بہی میاں کیا بات ہیں یہاں کیوں کھڑ ہوتے آکے اور کس سے ملنے آتے ہو وہ وہ تو میں اس گھر میں آتا ہوں کسی کام سے آئندہ یہاں نظر نہیں آنا آئندہ نظر آئے تو ٹانگیں تلوکا دوں گا تمہاری میں سن لیا رخصانہ کے گھر آتے ہیں کسی کام سے ارے روز کھڑا ہوتا ہے یہاں مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ لوگ چال چلن کے ٹھیک نہیں ہیں سو میرا بین آپ گھر چلیں میں دیکھ لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے ہٹو بھائی راستے سے آج تو میں ایک بڑی گرم گرم خبر لے کے آئی ہوں ہی ہوں کیا ایک لڑکا میں ہمیشہ گلی میں دیکھتی تھی تہل رہا ہوتا تھا آج وہ ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا بھئی میں نے تو ذرا سختی سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگا میں تو سامنے والے گھر میں آتا ہوں بیڑا غر کو اس رخصانہ کا اس کی بیٹیاں کیا کیا گل کھلا رہی ہیں اسے علم ہی نہیں ہے لیکن میں بھی ایسا ضلیل کروں گی نا اسے پورے محلے میں کہ یہ یاد کرے گی ارے یہ کوئے کائیں کائیں نہ کرے نا اس کے گھر میں تو میرا نام بھی سمیرہ نہیں دیکھ لیں امی آپ کو کیا پڑی ہے کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی وہ جانے اس کی بیٹیاں جانے ضرور ہی ہم کسی کی آگ میں کودیں کیوں نہ کودیں شریفوں کا محلہ ہے وہاں ایسی بچلن عردوں کا رہنا ٹھیک نہیں ہے ارے محلے کی دوسری لڑکیاں بھی خراب ہو جائیں گی اور ہمارا تو گھر بالکل سامنے ہے لوگ ہمارے گھر پہ بھی انگلیاں اٹھائیں گے لا ادھر دے کاٹ کے نہ دیا کرایاں تو وقت پہ مر لائے لیکن یہاں روز روز آنا جانا لوگوں کا جو رہتا ہے اس سے بے خبر نہیں ہوں میں پورا محلہ شکایت لگا رہے ہیں آپ کی یہ بھی یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ مکان میں شریف کراہداروں کو ہی دیتا ہوں چلو اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکلو یہاں سے واننہ سارا سامان نکال کے بھار پھینک دوں گا اللہ اللہ کر بھر دیا اللہ اللہ میں کھلتی ہوں کون اسلام علیکم والیکم اسلام آگئے پیر ستیم آخر آپ کرنے تانی صورت کو اپنے گھر میں چین کیوں نہیں اسلام علیکم آئے آئے بھائی بیٹھیں کیسے آنا ہوا نہیں نہیں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس اے اہ ماشااللہ ما شااللہ آج تو فروٹ کی پیٹی بھی آئے ہوگئے ہیں جی بالکل میرے اببو کے دوست دے کے گئے ہیں کوئی اعتراض ناں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی اببو کے دوست دے کے جائیں یا کوئی اور اگر یہ مہربانیاں ایسی نہیں میرا خیال ہے آپ حد سے بڑھنی اپنی زبان کو لگام کریں حد سے تمہاری بیٹی بڑھ رہی ہے اس کی زبان کو لگام دو کیا کیا میری بیٹی میں کر تو بہت کچھ رہی ہے اب اگر تمہیں نظر رائے تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے آنٹی آپ ہماری خاموشی اور نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں اور یہ جو آپ دوسروں پر الزام اور بہتان بازی کرتی نے اس سے باز آئیں خدا کا خوف کریں آپ کی گھر میں بھی بیٹی موجود ہے الحمدللہ میری بیٹی بھی ہے گھر میں لیکن اس کی تربیت بہت اچھی ہو تمہاری طرح وہ کالیج کا بہانہ کر کے بھار رلتی نہیں پھڑتی کتنی کون کون تمہیں گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے آپ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے تشریف لے جائیں دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کی جائے گا پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اپنی اصلاح کریں اس کے بعد کسی اور کی کردار کو شکریں خاموش بس بہت ہو گئی تمہیں میں نے اس محلے سے بیزت کر کے نہ نکالا میرا نام ہے سمیرانی کیا خاتم نے پتہ نہیں دے ماغ خراب شاید ان کا پتہ نہیں کیوں بچیوں نے سلاحی کے لیے آنے ہی چھوڑ دیا امی ہو نہ ہو یہ اس سمیرہ بیگم کی جرارت ہے خاتہ نہیں اس نے ماں کو کیا پٹیاں پڑھائی ہیں کہ سب نے آنا چھوڑ دیا خاتہ نہیں اس عورت کو ہمارے یہاں آتے ہی کیا بیر لگ گیا ہم سے میں نے تو ہمیشہ عزت ہی کی اس نے ہمیشہ ہی دکھ پہنچا ہے امی بعض لوگوں کو نہ عزت راست نہیں ہوتی بیسے بھی نا اس کو ہم سے تکلیف تھی کہ گربت کے باوجود سب عورتیں آپ کی عزت کر رہی تھیں بچیوں میں ہونر منتقل ہو رہا تھا اور ان کے گھر جانا بھی تو کم ہو گیا تھا نا سب عورتوں کا اور وہ حسد کرنے لگ گئی اور پھر انہ نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا اچھا خاصا سلائی کا کام شروع ہو گیا تھا دال روٹی شروع ہو گیا تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا لوگ آکر کسی کو ہستا بولتا کیوں نہیں دیکھ سکتے امی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فطرت سے مجبور ہوتے ہیں لیکن آپ بس یاد رکھیں جو کسی کو زلیل کرتا ہے نا اللہ اس کو زلیل کر کے رکھتا ہے اسلام علیکم رضیہ کیا حال ہے بہی بہت دن ہوگے چکر ہی نہیں لگایا تم نے اور بیٹی کو بھی نہیں بھیجا توبہ ہے میری چہو میں تمہارے گھر کا روخ کروں یا اپنی بیٹی کو تمہارے گھر بھیجو ہم شریف لوگ ہیں تم جیسے لوگوں سے ہم دور ہی رہتے ایسا کیا دیکھ لیا تم نے میری گھر میں جو اس طرح کی بات کہہ دیا اتنی بھولی نہ بنو تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے ہم تمہاری یہ تمہاری بیٹی کے کرتوتوں سے بے خبر ہیں سمیرہ باجی نے خود اپنی آنکھوں سے دن رات تمہارے گھر غیر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے وہ لڑکا وہ لڑکا جو روزانہ تمہاری بیٹی کو گھر چھوڑنے آتا ہے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اچھا بس کر تمہیں ہم سے میل جول نہیں رکھنا تو نہ رکھو نہیں آنا ہمارے گھر اپنی بیٹی کو نہیں بیجھنا تو نہ بیجھو لیکن اس طرح الزام دراشی نہ کرو میری بیٹی پہ تو حمد نہ لگا وہ بہت بہت بہتزامن ہے اس طرح الزام لگا تھا تمہیں شرم آنی چاہیے واہ بھئی واہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری شرم تو تمہیں آنی چاہیے پورا محلہ تمہارے بارے میں باتیں کر رہا ہے تمہارا کردار کسی سے چھپاوہ نہیں ہے مجھے تو تم جانے دو تمہارے ساتھ جنگ کھڑا دیکھ کر میرا کردار بھی ان کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گا اللہ حافظ کیوں نہ رو کیسے چکو جاؤں اس طبیرہ نے ہمیں پورے محلے میں بدنام کر کے رکھ دیا کس طرح ہمیں بدنام کر دیا پورے محلے میں لوگ ہم سے کترانے لگے ہیں ہمارے گھر آنان چھوٹ دیا ہے سب نے ہمارے گھر آنان چھوٹ دیا ہے سب نے ہمشم نہ ہوتے بھی نہ ہمیں آپ کو مجھے محسوس کرنے لگی ہوں میں نے ہوتے مجھے دیکھ کے اس طرح گھروں میں چھپ جاتی ہے این سے چھپ جاتی ہے جیسے میں کوئی جیسے میں کوئی برماریوں چھوٹ کی امی ہی اللہ دیکھ رہے نا جب ہم میں کوئی عیب نہیں ہے تو کوئی بھی کیچڑ اچھال لے یہ چھینٹیں ہم پر نہیں پڑیں گی یہ کیچڑ اچھالنے والے پر پڑیں گی اور ویسے بھی آپ یہ ان عورتوں سے نہ مخاطب ہونا بند کریں اور ان کی باتوں کو دل پر مت لیں ہمی آپ کو کیا پریشانی ہے میں ہوں میں کہیں نوکری کرلوں گے کسی فرم میں ماہم کی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے وہ کی پرائیویٹ جاپ کر لے گی اگر یہ لوگ کپڑے نہیں سلواتے نہ تو مات سلوائیں پرانی محلے دار ہیں نا وہ کپڑے سلوائیں گے اور ویسے بھی اببو کی دکان کا کرایا آتا ہے تو کچھ آرہ ہو جائے گا میری بچے میری بچے میری بچے میری بچے چلو نکلو یہاں سے خالی کرو میرا مکان میں نے تو شریف عورتیں سمجھ کے اپنا مکان اتنے کم کرایا پر دیا تھا مجھے کیا پتا تم لوگ اس محلے میں یہ کلچھٹے ہوڑا ہوگے بھائی سب کیا ہوگے آپ لوگ کیوں صبح صبح آگے آپ مجھ سے کیوں گھر خالی کروا رہے ہیں آپ کو کرایا تو وقت پر ملتا ہے نا تو پھر آرہ چھا ہے کرایا تو وقت پر ملتا ہے لیکن یہاں روز روز آنا جانا لوگوں کا جو رہتا ہے اس سے بے خبر نہیں ہوں میں پورا محلہ شکایت لگا رہے ہیں آپ کی یہ بھی یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ مکان میں شریف کرہ داروں کو ہی دیتا ہوں چلو اپنا بوریا بستر سمیٹھو اور نکلو یہاں سے واننا سارا سامان نکال کے بھار پھنک دوں گا انکل انکل ایسے تو نہیں کرے ہم ہم اچانک کہاں جائیں گے تھوڑا تو رحم کر لیں آپ لوگوں کے بہت تعلقات ہیں آپ کے اببو کے دوست یا چانے والے رکھ لیں گے شوق سے آپ کو زبان سا بھال کے بات کرو ہوتے کونوں اس طرح بتمیزی سے میری بیٹی سے بات کرنے والے تم کس کس کے زبان کو لگام دوگی بھائی سچی بات تو ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے تب ہی تو حضم نہیں ہوتی تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہمارے ناک کے نیچے تم یہ ساری چکر چلاتی رہو گی اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے بی بی یہ شریفوں کا محلہ ہے شریفوں کا تم اپنے ناپاک وجود سے اس محلے کو فٹا فٹ ساپ کرو چلو 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 اللہ کی لاکی بے آواز ہے سر پہ پڑی نا تو بل بل آکے رہ جاؤ گی سچے اور میری بچیوں کو اس گھر اور محلے سے بے عزت کروا کے نکلواری ہونا یاد رکھیں یہی محلے والے یہی یہی لوگ ایک دن تم پہ تو تو کریں گے جب تمہاری اصلیت ان پہ ظاہر ہوگی تب تمہیں نہ تو یہ معاف کریں گے اور نہ ہی میرا اللہ نہ ہی میرا اللہ تمہیں معاف کرے گا ہم بے خصوروں پہ تم بہتان لگاتے ہیوں انتظار کرو اس دن کا جس دن میری اور میری بیٹیوں کی آ تمہیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گی موہ چھپا دینوں کے خاک پہ مل جاؤ گے تم خاک پہ دے دو بددوائیں تمہارے جی میں جو آتا ہے جو بددوائیں آتی ہیں دے دو مجھے اس کی بددوائیں لگے گی مجھے کیا اور آئے یہ سب رش کیوں لگا رکھے آپ لوگوں نے لو بھائی ابھی تو یہ نکلے نہیں تھے اور آگیا ایک اور چاہنے والا اپنی بکواز بند کرو اور نکلو یہاں سے او بھائی جو بھی ہو تم نکالے اس گن کو یہاں سے خالی کر دوں مگان شام تک خالی کر دیں گے گھرم ابھی آپ یہاں سے نکلے جاؤں سب یہاں سے بھائی معاف کر دیجئے مجھے میرے آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بند گئی تھی لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا جتنا اس گھر پہ میرا حق ہے اتنا حق آپ کا بھی ہے میرے ساتھ چلئے پاخرہ اور بچے آپ کا انتصار کریں کیا ساتھ چلیں مگو کیا ساتھ چلئے ارے وہاں سارا شاپنگ کا سامان دھراوا ہے لاؤنج میں جا اٹھاؤ اسے ٹھکانے لگا اور اب تو تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا اب اس مصیبت کو کیوں ہاتھ میں لیے کھڑی ہو امی ربیہ کی کال آئی تھی وہ پوچھ رہی تھی شادی کے مطالق ہاں بھئیہ اپنی سہیلیوں کو شادی کا ضرور بتا دو تاکہ وہ بھی تیاری کر لیں دوستوں سے بڑی رونک ہوتی ہے گھر میں چلو اب جلدی سے تم تیار ہو جاؤ درزن کے پاس جاؤ امی میری بالکل عمت نہیں ہو رہی مجھے سونا ہے میں تھکی بھی ہوں بہت زیادہ اور ابھی شادی میں بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے یہ ٹائم یوں 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 کر کے گزر جائے گا بیٹا میں اگلی اتنا کام کہاں کر سکتی ہوں بزاروں کے چکر درزنوں کے چکر دیکھو یہ تو بھلا ہو محلے کی عورتوں کا جو بیچاری میرے اتنا خیال رکھتی ہیں اور میرے اتنا ہاتھ بٹا رہی ہیں چلو چلو اب زیادہ نخرینہ دکھاؤ سمجھ گئی خوش خوشی آؤ تمہاری شادی ہے بیٹا چلو آؤ درزن کے پاس جانا ہے آؤ جلدی جلدی کرو جلدی کرو ملیہ ارے اڑجا دن نکل آیا بھائی اٹھ کے ناشتہ کر لے پھر بیوٹی پارلر بھی جانا ہے تجھے ملیہ ارے لو بھلا بتاؤ کیا حالت کی ہوئی ہے کمرے کی ارے کہاں ہو بھائی شام کے فنکشن کا بھی کرنا ہے انتظام ملیہ ملیہ میری پیاری امی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں فراز سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں امی میں موسم کو پسند کرتی ہوں آپ موسم سے مل بھی چکی ہیں موسم وہی لڑکا ہے جو ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا وہ انٹی رکسانہ کی بیٹی مہام کو نہیں بلکہ مجھے کالیج سے گھر تک چھوڑنے آتا تھا آج ہمارا نکا ہے پلیز امی مجھے معاف کر دیجئے گا یہ کیا 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 تو نے ملیہ میرے سر میں دھول ڈال دی راجدہ بھاجی کو میں کیا جواب دوں گی محلے والوں سے کیا کہوں گی کون سر موسم کہوں گی یہ تنے کیا کیا ملیہ یہ تنے کیا کیا خارب ہو جائے تو کب بخت آئے میں برباد ہو گئی میں برباد ہو گئی کیا ارے یہ کیا کیا تنے بدبخت یہ کیا کیا تنے سمیرہ سمیرہ دروازہ کھولو آج کہاں موت چھپا کے بیٹی ہو نکلو باہر باہر نکلو واہ سمیرہ باجی واہ مان گیا بیٹی کی چالاکیوں کو کیسے آپ کی آنکھوں میں دھول جونک کر گئی ہے تو ملیہ کو جانتی ہو جاؤ ارے جاؤ سب جائے اسے ڈھونڈو وہ نکاہ کر لے گی میرے موہ پہ کالک مل لے گی جلدی جاؤ کالک تو وہ آپ کے موہ پر مل ہی چکی ہے پورے محلے نے دیکھا ہے وہ اسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی ہے جس کے لیے آپ کہا کرتی تھی کہ رکسانہ باجی کی بیٹی کا چکر اس کے ساتھ ہے مجھے کیا بتاتا مجھے کیا بتاتا کہ وہ میری بیٹی کے لیے آتا ہے لو بھائی اپنی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے اس کی انہیں خبر ہی نہیں اس بیچاری عورت کو تو بدنام کر کے رکھ دیا تھا تم نے پورے محلے میں زلیل کروایا اور بیزت کر کے گھر سے نکلوا دیا اسی بے گناہ کی آن لگی ہے انہیں جب ہی تو آج اپنی بیٹی نے پورے محلے میں انہیں رسوا کر دیا اور بدنامی کا ٹاک ان کے گلے میں ڈال دیا توبہ توبہ دیدوں کا پانی ہی ڈھل گیا ہے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر خود نکل لی وہ سمیرہ پہ تو خدا کی مار پڑ رہی ہے اس عورت کی بدنامی نے تو رسوا کر کے رکھ دیا پورا محلت ہوتو کر رہا ہے تم پر پہلے تو بڑے فخر سے چلا کرتی تھی آج تمہاری دو کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے ارے بھائی چلو نکلو یہاں سے ہمارے اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہے جس گھر کی بیٹیاں بدنام ہو اور ماں دوسروں پہ تحمت لگاتی ہو چلو رکسانہ با جی کی طرف چلتے تاکر ان سے ہم سب معافی مانگیں گے اور ان کو کچھ خبری دیں گے سچ کہتے ہیں جو باؤ گے وہی کٹو گے اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا چلو چلے یہاں سے چلو یا اللہ اللہ مجھے کس گناہ کے سو ساتھ لیے سچ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ بے گناہ کی بد دعا ہرش تک جاتی ہے رکسانہ رکسانہ مجھے تیری بد دعا لگ گئی آج میری اپنی بیٹی میرے مو پہ کالک مل کے چلی گئی کہاں کروں کہاں جاو کہاں اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا جانے کیسے کب کہاں بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا مجھے راستہ جانے کی